ڈلی میں ایم سی ڈی کے دنگل میں بی جے پی کا وجہ رتھ لگاتار جیت کی اور بڑھ رہا ہے نتیجوں میں بی جے پی پرچند جیت کی طرف ہے جبکہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کی حالت کافی خستہ رہی لگاتار سامنے آ رہے چناوی نتیجوں میں دونوں ہی پارٹیاں کافی پچھڑتی نظر آ رہی ہیں جس کے بعد اب دونوں پارٹیوں میں استیفہ دینے کا دور شروع ہو گیا ہے ایم سی ڈی چناؤں میں تیسر نمبر پر رہی کانگریس کے پردیش عدیقش عجائی ماکن نے ہار کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے وہی آپ ویدھایاک علکہ لامبہ نے بھی نیتکتہ کے آدھار پر استیفہ دے دیا ہے کانگریس سے استیفہ دیتے ہوئے عجائی ماکن نے کہا کہ وہ عام کارکرداؤں کی طرح پارٹی کے لیے کام کرتے رہنا چاہتے ہیں اس سے پہلے دلی کی پورا مکہ منتری اور کانگریس پارٹی کی ورشت نیتا شیلہ دیقشت نے ہار کیلئے کانگریس پردیش عدیقش عجائی ماکن کو ذمہ دار ٹھرائیا تھا انہوں نے کہا کہ دلی میں کانگریس کا نیتر تو انہی کے ہاتھوں میں تھا اس لیے ہار کیلئے بھی وہی ذمہ دار ہیں کانگریس کے اندرونی کلے پر شیلہ دیقشت کا کہنا ہے کہ پارٹی میں ناراض لوگوں کو منایا جاتا ہے اور جس کے ہاتھ میں کمان ہے اسے ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے یہاں اس کے ٹھیک الٹا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ایم سی ڈی چناؤ سے پہلے ہی عجائی ماکن کے خلاف پارٹی کے کچھ عالی نیتاؤں نے مورچہ کھول دیا تھا اروندر سنگھ لولی اور برکھا شکلہ جیسے تمام نیتاؤں نے ماکن کی کارشیلی پر سوال کھڑے کیے تھے اور ناراضگی ظاہر کر پارٹی سے ستیفہ دیتے ہوئے بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا پہلے ویدان سبا چناؤں پھر اپ چناؤں اور اب نگر نگم کا چناؤں سبھی میں بھاچپا کی پرچند جیت دیکھی جا رہی ہے دلی نگر نگم چناؤں میں بھی بی جے پی کا کمل کھلتا نظر آ رہا ہے تو لگاتار آپ تک ہم چناؤں نتیجے پہنچاتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے دی بی لائے